میرا جسم میری مرضی یہ گلیز قسم کا نارے اس کے حق میں میں نہیں تھی ایک حد تک ازادی عورت کو ہونی چاہیے تو میرے حال میں یہ ازادی پاکستان کے اندر ہے عورت کو ایک نارہ کچھ عرصہ پہلے بلند ہوا تھا ایک مارچ بھی ہوا تھا لاہور میں پاکستان کے بڑے شہروں میں عورت مارچ کے حوالے سے میرا جسم میری مرضی کہ آپ اس نارے کو سپورٹ کرتی ہے کس حد تک سپورٹ کرتی اگر آپ کرتی ہے آپ کیا سمجھتی اس بارے میں جی بالکل میرا جسم میری مرضی یہ گلیز قسم کا نارے اس کے حق میں میں نہیں تھی اور نہ میں نے اس کو تب سپورٹ کیا تھا نا کچھ تو اس طرح کے نارے لگانا یہ اس طرح کی گلازت پھلانا یا بہی آئی کا مرتقب کھلے عام ہونا مطلب یہ اس طرح کی ہم باتیں کر کے اس طرح کی گفتگو کر کے ہم سریعام دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں ایک بہی آئی کی اور اس طرح کی تو یہ سرہ سرہ ایک غلط بات ہے اور اس طرح کے ناروں کو میں بالکل پرموٹ نہیں کرتی ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے ہمارا جسم ہماری رب کی مرضی ہے ہمیں اپنے مطلب جسم پہ اور اپنے روح پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے اتنے بھی ہم قابض نہیں ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس وقت ہمارے سانس نکلے یا کس وقت ہم اللہ میاں کے پاس چلے جائیں تو اس طرح کی باتیں میرے حیال میں سریعام نہیں فیلانی چاہئے اور اس طرح کے غلیز ناروں کو پرموٹ بھی نہیں کرنا چاہئے ٹھیک ہے آپ اس کے حق میں نہیں ہیں آپ کیا سمجھتی پاکستان میں خواتین کو وہ ازادی حاصل ہے جو ہونی چاہئے جی بالکل پاکستان میں خواتین کو وہ ازادی حاصل ہے پاکستان میں خواتین کو آپ جوب کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں آپ خواتین کو یونیورسٹیز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں آپ خواتین کو مطلب اہم فیصلے اور اہم جگہوں پہ بھی معمور ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو یہ ازادی ہے عورت کو مطلب ازادی عورت کہا کے ازادی عورت کو اسلام نے دیئے ازادی عورت کو عورت کے حقوقی پاسداری بہت ضروری ہے یہ حقوق عورت کو مطلب اسلام نے بھی دیئے عورت پر ظلم کرنا جبر کرنا یا اس طرح کی وہ ایک غلط بات ہے لیکن ایک حد تک ازادی عورت کو ہونی چاہیے تو میرے حیال میں یہ ازادی پاکستان کے اندر ہے عورت کو بہت کم لوگ ہیں جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ لوگ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں جو کہ الیٹریٹ قسم کی ہیں اور جن کو عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتا یا جو مطلب ذہنی طور پر مفلوج ہیں یا ذہنی طور پر کسی دباؤ کا شکار ہے تو اس طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے میجورٹی کی بات کی جائے تو عورت کو تو ازادی حاصل لیکن یہ پہ بھی عورت کو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ امتیاز نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے یہاں پہ تو مطلب یہ برابری ہے کہ مرد جو جوب کر سکتے وہ عورت بھی کر سکتی ہے مرد اگر ایک ایڈیوکیشن حاصل کر سکتے تو وہ عورت بھی کر سکتی ہے تو یہ ازادی ہے میرے تمام فین سے التماس ہے کہ آپ ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور تینکیو سو مچ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کا انٹریو بھی جس انداز میں اپنے لئے مجھے بہت پسند آیا اپنا حیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میرے تمام فین سے پلیز ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور چیئر کریں اور اچھے اچھے کمیٹس کرنا مت ملئے گا